اسلام علیکم دوستو زیشان علی ٹورسمنٹورٹ چینل سے آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو ایک چھوٹا سا پیغام ہے آپ میں سے بیشتر لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ پاکستان سے اگر آپ اون لائن ویزا فیس پے کرتے ہو اپنے ویزا ڈیابٹ کارڈ سے تو آپ فیس پے نہیں کر سکتے وہاں سے بیشتر لوگ جانتے ہوں گے اور کچھ لوگ نہیں جانتے جو نہیں جانتے یہ پیغام ان کے لیے ہے تو ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا ویڈیو مخصر ہوگی شاید کسی کا بھلا ہو جائے اگر ویڈیو پسان لائے پلیز اسے لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں اور جو میرے دوست اس وقت اس چینل پہ نئے ہیں یا یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیں جی ہم اپنے پیغام کی طرف چلتے ہیں میرے ایک سبسکرائبر ہیں پتھان ہیں تو انہوں نے مجھے کال کری تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی میں آن لائن ویڈا فیس پے کر رہا ہوں الپینیا کے لیے ویڈا فیس میں پے نہیں کر سک رہا وہاں پہ نہ ہو نہیں رہی تو میں نے کہا یہ کیسے پاسیبل ہے کیوں نہیں ہو رہی اچھا میرے ذہن میں آیا کیونکہ کچھ سال پہلے الپینیا کی کسی ای بلیو کہ انڈین لوگ تھے انہوں نے فیک ویب سائٹ بنا کے رکھی ہوئی تھی ویڈا فیس لے لیتے تھے تو وہ اس کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا کوئی اس کا چکر ماں باپ نہیں تھا اس کا فراڈ تھی وہ نا فوج تھی وہ ویب سائٹ الپینیا آن لائن ای ویڈا کے لیے پاکستانیوں کو انڈیو کو بہت انہوں نے تھگا اچھا میں نے سمجھا کہ اس طرح کا کوئی چکر ہوگا تو اس نے کہا کہ نہیں ویب سائٹ ٹھیک ہے لیکن میں ویزا فیس پے کر رہا ہوں اپنے کارڈ سے ہو نہیں رہے اچھا میں نے کہا کہ بھائی آپ کسی ٹرائول ایجنٹ کے پاس چلے جاؤ تو اس کو پانچ سو ہزار پاکستانی روپیز دینا تو وہ فیس پے کر دے گا وہ کہہ رہا تھا کہ میں گیا تھا فلان کے پاس بھی گیا ایسے پاس بھی گیا اس کے پاس بھی گیا ہو نہیں رہا تھا یہ بہت ویرڈ لگی مجھے چیز کہ یا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اچھا وہ بات سچ تھی میں بعد میں بتاؤں گا مجھے کیسے پتا چلا تو میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو آپ اس سے رابطہ کیجئے وہ آپ کے لیے فیس پے کر دے گا اگر کسی طرح سے بھی کوئی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر میں کوئی نہ کوئی سلوشن اس کا نکال دوں گا کیونکہ یوکے میں آئرلینڈ میں موسٹ آف تا یورپ میں یہاں پہ پری پیڈ کارڈ مل جاتے ہیں ویزا ڈیبٹ کارڈ ماسٹر کارڈ پری پی جو ہے آپ پہلے پیسے پے کرو تو آپ کو وہ کارڈ ایشو کر دیں گے آن لائن بھی آپ کو پتا ہوگا بہت زیادہ کمپنیز ہیں تو خیر اس نے دبائی میں کار کی تو وہاں سے وہ پے کر رہے تھے وہاں سے بھی نہیں ہو رہا تھا وہ کہہ رہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جو ڈکھلان ہو جاتی ہے یا ہماری فیس جو ہے اوکے تو اچھا میں نے ذہن میں سوچیا کہ دو دن کے بعد وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا کارڈ دو میں نے کہا بھائی کارڈ تو نہیں میں دوں گا اپنا میرا ماسٹر کارڈ ہے ویزا کارڈ ہے میں نہیں دے سکتا اچھا تو کرتا لانگ سٹوری شارٹ تو میں نے پاکستان رابطہ کیا جو آئی ٹی کے بارے میں جانتے ہیں پاکستانی فیننس کے بارے میں جانتے ہیں بینکنگ کے بارے میں جانتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چکرہ رہا وہ کرے کہ پاکستان سے آپ اون لائن فیس نہیں پیس کر سکتے اپنے کارڈ سے اگر مطلب کوئی تھرڈ پارٹی جیسے وہ پتھان تھا اس کے لئے میں اگر پی کرتا نا میرا کارڈ پہ میرا نام لکھا ہے میرے نام پہ ریجسٹر ہے میری وہ ڈکلائن ہو جاتی یا ریورسل آ جاتی ایک دو دن کے بعد اچھا پاکستان میں اگر کسی کو اس طرح کا پرابلم ہو دو بینک ہیں اگر آپ نے کالج فیس پی کرنی ہے اپنا سکول فیس اور یونیورسٹی اگر آپ نے پی کرنی ہے دو بینکس ہیں ایک یو بیل ہے اور دوسرا الائیڈ بینک ہے وہ ٹی ٹی آپ کو بنا کر دے دیں گے آپ فیس پی کر سکتے ہو یہ اس کا سلوشن ہے الائیڈ بینک موسٹ اثنٹک یہ ہے الائیڈ بینک ہے اور یو بیل ہے یہ دونوں بینکس آپ جا کے اپنی فیس پی کر سکتے ہو اچھا اس کے علاوہ اگر ویزا فیس ہے تو ویزا فیس کو یہ فیلہ وقت دیل نہیں کر رہے یا شاید کر رہے ہوں گے لیکن جس سے میں نے بات کری ہے وہ کہہ رہا کہ ابھی یہ ویزا فیس نہیں ہے پی کر رہے یونیورسٹیز کی فیس ہو گئی یا پھر کالج سکول کی فیس یہ پی کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ اگر یہ ویزا فیس پی کرنی ہے وہاں پہ والز سٹریٹ والے ہیں والز سٹریٹ آل اوبر دا پاکستان ہے وہ آپ کے لئے فیس پی کر دیں گے ڈالر ایسٹ والے جہاں پہ جا کے آپ ڈالر کو ایکسچینج کرتے ہیں ان کا نام ہی ڈالر ایسٹ ہے وہ آپ کے لئے فیس آن لائن جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں ویزا فیس اور اگر یہ ساری چیزیں وہاں پہ نئی میسر لیکن انٹرنیٹ ہے تو آپ آن لائن کارڈ پائے کر سکتے ہو جو کسی سے پوچھ لیں جو ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہے میں اپنے ایکسپیرینس کے بنا پہ بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے اپنا کارڈ کو ویب سائٹ ہے وہاں پہ نہیں دینا تو میں یہاں پہ ہمارے یوکے میں کارڈ ملتا ہے سویرل کارڈ سویرل کارڈ ہے وہ آپ آن لائن بھی بائے کر سکتے ہو اور اس کو اپنے نام پہ ریجسٹر کر سکتے ہو بہت ایزی ہے اچھا یہ تو ایک سویرل کارڈ ہو گیا اس کے بعد ایک کارڈ ہے وان فور آل او این ای وان فور ایف و آر فور آل ایٹ ڈبل ایل تو وان فور آل باؤچر ہے اگزیمپل اگر 30 پاؤنڈ 30 یورو آپ کی فیس ہے کسی بھی جیسے البانیا کی 27 پاؤنڈ ہے 33 پاؤنڈ ہے اگزیمپل دے رہا ہوں تو آپ اون لائن بائے کرو اس کی دو پاؤنڈ فیس ہوگی دو یورو فیس ہوگی ایکسٹرہ دے کے وہ آپ کارڈ بائے کر لوگے اون لائن ریجسٹر کرو اپنے نام پہ اور ویزا فیس پی کر سکتے ہو ایسا ہو سکتا ہے تو اگر کوئی بھی چکر نہ چلے ان میں سے پی پال کسی کا اکاؤنڈ لے لیں اپنے ای میل اس پر اٹیج کر کے آپ کروا سکتے ہو اچھا ابھی پاکستان میں شاید یہ سہولت نہیں ہو انڈیا میں شاید نہیں ہو لیکن فیوچر میں ہو جائے گی جیسے ریولوٹ کارڈ ہے وہ پری پیڈ ریولوٹ ابھی یہاں پہ یورپ میں ہے کچھ کنٹریز میں نہیں ہے تو شاید پاکستان انڈیا میں بھی یہ ریولوٹ پری پیڈ آ جائے تو دوستو کسی کا بھلا ہو سکتا ہے اس طرح اگر کوئی فسا ہوا ہو تو میری یہ ویڈیو سے مستفیض ہو سکتا ہے تینکیو سو ویڈیو فور واشنگ میری ویڈیو انشاءاللہ ویل سی یو اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں گوڈ لک